ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کریں گے بلیک سیل سیزن ٹو اپیسوڈ فور کی کہانی کو دوستو اگر آپ نے ابھی تک پریویس اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ایبیگیل ایس کو دیکھتے ہیں جو ایک کوٹری کے اندر بند ہوتی ہے اس کے سامنے بریڈ رکھی ہوتی ہے جو کلڈوں سے بری ہوتی ہے لیکن وہاں پھر بکھاتی ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ بکھی ہوتی ہے کلے کے اندر فلنٹ کا دوت آتا ہے جو یہ سرت لے کر آیا ہے کہ وین کو سیام ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور کلے کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن وین سرت کو نہیں مانتا اور آدیس دیتا ہے کہ توپوں کو جاز کی طرف گما دیں تاکہ وہ فلنٹ کی توپوں کا مقابلہ کر سکیں ایلینور وین کو بتاتی ہے کہ سائد ہورنی گولڈ نے فلنٹ کو کلے کی ساری کمزوریوں کو بتا دیا ہے فلنٹ کے جہاز پر ہورنی گولڈ ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ کلے کی کمزوریوں پر چرچہ کر رہا ہے فلنٹ ہورنی گولڈ سے پوچھتا ہے کہ حملے میں ہوئے نشٹ کسی بھی اسے کو پھر سے بنانے میں کتنا سمیل لگے گا ہورنی گولڈ اسے بتاتا ہے کم سے کم دس سپتہ لگ جائیں گے اور بولتا ہے کلے کو جتنی جلدی ہو سکے پنر ریرمان کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کیونکہ کلے کی سکتی ہی ایک ماتر چیز ہوتی ہے جو بریٹیس اور سپینیس لوگوں کو ناساؤ کے پاس آنے سے روکتی ہے پھر ہم ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں تھومیلس ہیملٹن نے فلنٹ کو بتایا کہ ان کے پیتا لورڈ الفریڈ ہیملٹن کیرولینا کولونی کے لورڈ پروپرائیٹر تھومس کی اوزنا کو سننے کے لیے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ سموندری ڈاکو کے ساتھ کرنا کیا ہے واپس نساؤں میں ریکم میکس اور اینی کے ساتھ بیستر پر جاگتا ہے ریکم باہر جاتا ہے اور ایڈیل سے پوچھتا ہے کہ چاروں اور بھیڑ کیوں ہو رہی ہے ایڈیل اسے بتاتی ہے کہ فلنٹ کا جہاز لنگر ڈال کر کھڑا ہے اور حملہ کرنے والا ہے کلے میں جینیکس وین کو سچیت کرتا ہے کہ فلنٹ کا جہاز ہماری توفوں کے دائرے سے بہت دور ہے اس پر ایلینور فلنٹ اور وین کے بیچ ایک مدھیست بننے کی پیسکس کرتی ہے جینیکس جب چھپ رہتا ہے تو وین اس کی وفاداری پر سوال اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ دی اس کے دماغ میں کچھ پرسن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے لیکن جینیکس پیچھے ہٹ جاتا ہے ایلینور بھی چھوٹی بوٹ سے فلنٹ کے جہاز پر پہنچ جاتی ہے جہاز پر جاتے ہی ایلینور فلنٹ کو بتاتی ہے کہ سہر میں کیا ہو رہا ہے اور بولتی ہے کہ وین فلنٹ کے خلاف لوگوں کو بڑکا رہا ہے ایلینور فلنٹ کو سجاؤ دیتی ہے کہ وہ اپنے جہاز کو دور لے جائے اور وین کے ساتھ بات چیت کرے لیکن فلنٹ اس بات کو خارج کر دیتا ہے کھلے کے اندر وین اسی کمرے میں جاتا ہے جہاں پر ایبیگیل ایس کو رکھا ہوا ہے وہ ہے وین سے پوچھتی ہے کہ نیڈ لوگا کیا ہوا اس پر وین بولتا ہے کہ اس نے نیڈ لوگا سر کاٹ دیا اس پر ایبیگیل ایس تھوڑی خوش ہوتی ہے وین تب مانگ کرتا ہے کہ ایبیگیل اپنے پتا لورڈ پیٹری ایس کو ایک پتر لکھے اور اس کی سرکشت واپسی کے بدلے میں ڈائی لاک پاؤنڈ کی فیروتی مانگے فلنٹ کے جہاز پر فلنٹ جون سیورور کو سمندر تر پر جانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کا اپیوگ کر کے باقی سمندری لوٹیروں کو اپنے پکس میں سامل کرے جن کو وین نے بڑھکایا ہوا ہے پھر ہم واپس ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں ہیملٹن نے نہ ساؤ سمندری راکو سمسچے کو حل کرنے کے طریقے کے بارے میں فلنٹ کو ایک نئی اوزنا کا پرستاؤ دیا ہیملٹن سوزاؤ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سمندری لوٹیروں کو موت کے گھاٹنے اتاریں گے بلکہ اس کی وجہ سمندری لوٹیروں کو ماف کریں گے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ دویپ پر ہمیں کسانوں اور ویپاریوں کی ضرورت ہے جن لوگوں کو ہم ماف کریں گے وہ آگے چل کر بہت کام آئیں گے لیکن فلنٹ اس پر بولتا ہے کہ ایک گدار کو ماف کرنا کائر کا کام ہوتا ہے پریزنٹ میں نساؤ کے سمندر تر پر ایک آدمی انہے سمندری لوٹیروں کو کہانیاں بتا رہا ہوتا ہے وہ ان اتہ چاروں کی کہانیاں بتا رہا ہوتا ہے جو وین اور اس کے چالک دل نے پہلی بار کلے پر قبضہ کرنے کے لئے کیے تھے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو جون سلور نے بگتان کیا تھا بعد میں ایک ویکتی جون سلور کو والرس کرو کے ایک سدسے کی روپ میں دیکھتا ہے اور وہ جون سلور کو بتاتا ہے کہ والرس کا ایک آدمی ان کے کنارے پر بہہ کر بھی آیا ہے جب جون سلور اس آدمی کو دیکھتا ہے تو یہ بلی ہوتا ہے ایلینور بارلو سے ملنے کیلئے جاتی ہے بارلو بولتی ہے کہ وہ فلنٹ سے بات نہیں کرے گی جب ایلینور بارلو سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے واسطوں میں فلنٹ کی پرواہ نہیں ہے تو بارلو اس پر بولتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دے ریکم کے ویس سلے میں میکس ریکم کو اور دیکھ چالک دل کے سدسوں کو آسل کرنے کی یوزنہ بتا رہی ہوتی ہے میکس ریکم کو ایڈیل کے پاس لے جاتی ہے ایڈیل ریکم کو بتاتی ہے کہ وہ فیدر سٹون نام کے ایک سمندری لٹیرے کو جانتی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا چالک دل ہے لیکن ورطمان میں وہ اس بات کو لے کر ویوادیت ہے کہ وہ فلنٹ کا ساتھ دے یا وین کا ریکم اور میکس کو لگتا ہے کہ فیدر سٹون اور اس کے آدمیوں کو ریکم کے دل میں سامل ہونے کے لیے بہکایا جا سکتا ہے اس پر ایڈیل سو جاؤ دیتی ہے کہ اسے ویسود روپ سے کامک طریقے سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے تو میکس ایڈیل کو بولتی ہے کہ وہ اسے بہکائے اور اس کے پیار میں پڑ جائے ایڈیل اس بات کے لیے راجی ہو جاتی ہے اس رات بعد میں میکس ریکم کو بتاتی ہے کہ فیدر سٹون واسطوں میں ایڈیل کے لیے بہک گیا ہے اور اس کے 28 انیپروس ریکم کے دل میں سامل ہونے والے ہیں سہر کے باہری علاقے میں جون سیلور بلی کو ایک جوپڑی کے اندر چھپا دیتا ہے جب بلی کو ہوس آتا ہے تو وہ ہے جون سیلور کو دیکھتا ہے لیکن بلی سب سے پہلے مسٹر گیٹس کے بارے میں ہی پوچھتا ہے فلنٹ کے جہاز پر ہورنی گولڈ آنے والے حملے کے بارے میں چنتہ ویکت کرتا ہے پھر ہمیں ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جہاں فلنٹ، تھومس ہیملٹن لورڈ ہیملٹن اور بارلو کے بیچ ایک ڈینر پڑ جاتا ہے جب لورڈ ہیملٹن نے تھومس کی یوزنا کے بارے میں پوچھا کہ ناساؤ کے سمندری ڈاکوں کے بارے میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تب تھومس اس سممند میں اپنی استیتی کو پرستود کرتا ہے لیکن لورڈ ہیملٹن تھومس کے اس وچار سے سہمت نہیں ہوتا اور بولتا ہے کہ تھومس اسے کیسے پورا کرنے کا پریاس کرتے ہیں تھومس بولتا ہے کہ کمبل مافی ادینیم کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سنسد میں پریافت ووٹ مل سکتے ہیں جب لورڈ ہیملٹن نے فلنٹ سے اس معاملے میں اپنی رائے پوچھی لیکن میرانڈا بارلو ہی بیچ میں بولنے لگتی ہے اس پر لورڈ ہیملٹن میرانڈا کو بولتا ہے کہ وہے اپنا مو بند رکھے بعد میں فلنٹ لورڈ ہیملٹن کو جواب دیتا ہے کہ وہے واسطوں میں ایم نیسٹی یوزنا کا سمرتن کرتا ہے اور ساتھ ہی لورڈ ہیملٹن سے یہ بھی انروت کرتا ہے کہ وہاں گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائیں پریزنٹ میں بارلو کے گھر پر پادری لیمبرک آتا ہے لیمبرک بارلو کو پتاتا ہے کہ ناساو میں کیا ہو رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی پتاتا ہے کہ ایک سمدرڈڈہ کودل کے پاس کیرولینہ کولونی کے گورنر کی بیٹی ہے جسے فروتی کے لیے بندی بنایا گیا ہے بارلو کو اچانک سے لڑکی کی یاد آتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کا نام ایبیگیل ہے واپس ایک فلیس بیک میں بارلو لندن پہنچ جاتی ہے جہاں تھومس ہیملٹن سنسد کے سدسچوں اور ان کی پتنیوں کے ایک سموح کے لیے اپنی مافیو اوزنا پیش کر رہا ہے جب وہاں پوچھتا ہے کہ ان میں سے کون اس کی مدد کرے گا تب کیول ایک ہی آدوی مدد کے لیے آگے آتا ہے وہاں ہوتا ہے لورڈ پیٹر ایس پریزنٹ میں اپنے کمرے میں اکیلے سراب پیتے ہوئے ایلینور کو اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے جب ویجانس کے لیے نیچے جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ یہ اس کے پتہ ریچرڈ گاتری ہیں جو اس کی مدد کے لیے سہر آئے ہیں سورج ہونے سے پہلے مسٹر سکوٹ اور فلنٹ اپزاز پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں فلنٹ نے سکوٹ سے اس کی صلاح مانگی سکوٹ اس پر بولتا ہے کہ سمودری لٹیروں کے بیچ کھولے یود کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے ساتھ ہی بولتا ہے کہ یہ دی سمودری ڈاکو ہی آپس میں لڑنے لگے تو برٹیس اور سپینیس لوگ آسانی سیناس اوپر کبزہ کر لیں گے ڈیک کے نیچے سبھی لوگ کلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب ہی فلنٹ حملے کا آدیش دے دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے دوستوں اس کا نیچٹ اپیسوڈ بھی ہم بہت جلد اپلوڈ کرنے والے ہیں تھینکیو فر وچنگ